میں یہاں سے کچھ بارتی کرنسی لے کر آگے جانا چاہتا تھا یہ رقم مجھے کرونڈیا اس مگلن سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تیت حاصل کرنا تھا میں نے اس وقت کرونڈیا سے کوئی بات نہیں کی وہ چلا گیا پندرہ منٹ بعد میں بھی کمرے سے نکل کر باہر ہوتل کے سامنے والے کمرے میں آ گیا جہاں کچھ گاہک بیٹھے ہوئے چپاتیوں کے ساتھ دال سبزی کھا رہے تھے کانسی کی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں دال سبزی پڑی تھی بھوک سے میرا برا حال ہو رہا تھا میں ایک خالی میز کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا کرونڈیا نے کاؤنٹر پر سے نوکر کو آواز دی توتہ رام کو دال باجی دو اوے منڈو دال سبزی اور دو چار چپاتیاں ایک تھالی میں میرے آگے رکھ دی گئی میں دو میٹ میں چپاتیاں چٹ کر گیا اور مزید منگوائی وہ بھی کھا گیا چھوٹی چھوٹی چپاتیاں تھی مزید منگوائی تو کرونڈیا نے کاؤنٹر پر سے مجھے گھور کر دیکھا جس کا مطلب تھا کہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہندووں کی طرح کھاؤ میں نے فورا ہاتھ کھینچ لیا کھانے کے بعد مزینہ چڑھ کر اوپر والے کمرے میں چلا گیا پلنگ پر لیٹا تو ایک بار پھر نین نے حملہ کر دیا شام تک سویا رہا اٹھا تو چھیں باج رہے تھے بازار کی دکانوں میں بطنیاں روشن تھی کرونڈیا ایک قیمتی دسہ اوڑے ہوتل کے باہر کھڑا نوکروں سے سیڑیا دلوا رہا تھا مجھے دیکھ کر اس نے اشارے سے قریب بلایا اور میرے کندے پر ہاتھ ڈال کر نوکروں سے بولا میں توتہ روام کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں پیچھے خیال رکھنا وہ مجھے لے کر بازار میں گزرتا ہوا رام باغ کی طرف چلا گیا رام باغ کے کچھ فاصلے پر پرانا گرجہ گھر تھا جس کے اکم میں گندے نالے کے ساتھ ساتھ ایک کچھا راستہ شریف پرے کی طرف جاتا تھا سردیوں کی شام کا سرمیہ اندیرہ پھیلا ہوا تھا ہم اس راستے پر چلنے لگے کرونڈیا کہنے لگا پر سو رات میں تمہیں لے کر چھیں اڑٹا جاؤں گا وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر ہمیں گرو سر ستلانی جانا ہوگا اور پھر تم کو سرحد پار کرا دوں گا لیڈر کو جا کر کہنا کہ مال پہنچا دیا گیا ہے رکم میں نے وصول کر لی ہے اس میں سے آدھی رکم کا مال خرید کر اسمگل کرا دوں گا اور آدھی رکم کراچی والے سیٹھ کو پہنچ جائے گی اور وہاں سے وصولی کر لی جائے میں نے کرونڈیا سے کہا کہ مجھے لیڈر لاہور واپس پہنچ کر اس پھیرے کے دس ہزار روپے دے گا مگر میں چاہتا ہوں کہ آدھی رکم مجھے ہی انڈیا میں ادا کر دی جائے تاکہ میں یہاں سے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں خرید سکوں کرونڈیا نے چونک کر میری طرف دیکھا یہاں سے کیا خرید ہوگے یہاں خریدنے کو کیا ہے علاچیاں ہی ہیں وہ میں اگلے ہفتے یہاں سے اسمگل کروا رہا ہوں میں اپنی بھانجی اور بہن کے لیے دو چار قیمتی ساڑھیاں خریدنا چاہتا ہوں میں نے کہا کرونڈیا نے سردنش کے انداز میں کہا تم نئے نئے اس کام میں پڑے ہو یہ خیال دماغ سے نکال دو کیا تم اپنے ساتھ ہمیں بھی پکڑوانا چاہتے ہو دیکھا جائے گا چلو آپ واپس ہوتل چلتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے ہم واپس چل دئیے میں اب تیزی سے ایک نئے منصوبے پر غور کرنے لگا تھا میں اپنا حق اس بدماش اسمگلر کے پاس چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا ویسے بھی مجھے رپوئوں کی قدم قدم پر ضرورت تھی اور اس وقت میری جیب میں واقعی ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی ہوتل پہنچ کر ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کھانا کیا تھا بس وہی دال سبزی اور چھوٹی چھوٹی چپاتیاں تھی اس پر پبندی یہ لگا دی گئی تھی کہ مسلمانوں کی طرح کھانا نہ کھاؤ ہندووں کی طرح کھانا کھاؤ اور بھوکا رہوں کھانے کے بعد میں نے کرونڈیا سے کہا کہ میں انڈین فلم دیکھنا چاہتا ہوں اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا بھو تم یہاں اسمگلنگ کا پھیرا لگانے آئے ہو اور یہ تمہارا پہلا پھیرا ہے اناڑی ہو ابھی کچھے ہو کسی کو شک ہو گیا تو اپنے ساتھ مجھے بھی مرواد ہو گئے جاؤ اوپر جا کر خموشی سے سو جاؤ میرا ٹارگٹ اب یہ کرونڈیا اسمگلر ہی تھا میں محض رات کے بارہ بجانے کے لیے سینما جانا چاہتا تھا کیونکہ کرونڈیا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رات بارہ بجے ہوتل باندھ کر دیتا ہے سینما جانے کی اجازت نہ ملنے پر میں عمر تصر شہر کی سیر کرنے کی اجازت چاہی مگر وہ مجھے اکیلا ہوتل سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ چپکے سے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤں چانانچہ میں نے ایسا ہی کیا میں گردن تک لحاف میں اڑے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا کہ کرونڈیا ایک آدمی کو لے کر کمرے میں آیا نوارد نے بھی ہندوہ والا لباس پہن رکھا تھا اور ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا میں جاگ رہا تھا کرونڈیا نے نوارد کا چیرہ دکھاتے ہوئے کہا شابو یہ باؤ ہے اسے پرسوں رات بارڈر کراس کرانا ہوگا شابو نے جھک کر مجھے غور سے دیکھا اور بولا باؤ جی کبھی پہلے بارڈر کراس کیا ہے کرونڈیا کہنے لگا اوئے نہیں یار یہ اس کا پہلا پھیرا ہے آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جائے گا آؤ میرے ساتھ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے اس وقت رات کے نو بجے تھے کمرے میں پرانی طرد کی ایک سنگار پر ٹائم پیس رکھا تھا میں اس کی سیکنڈ کی سوئی کو آہستہ آہستہ حرکت کرتے دیکھتا رہا میں بہت کچھ سوچ رہا تھا جب گڑی نے دس بجائے تو میں پلنگ سے اٹھا اور کمبل اڑ کر نیچے آ گیا کرونڈیا کاؤنٹر پر بیٹھا ریجسٹر پر حساب لکھ رہا تھا دو تین گاک بیٹھے چائے پی رہے تھے ان میں ایک سکھ بھی تھا میں خالی میز پر جا کر بیٹھ گیا کرونڈیا نے مجھے گھور کر دیکھا پھر نوکر سے کھا اوے توتا روام کو چائے دو ہندو ملازم نے چائے کی پیالی میرے سامنے لا کر رکھ دی میں خاص نگاہ سے کاؤنٹر کا جائزہ لے رہا تھا میں ایک نہید اہم موقع کی تلاش میں تھا جو مجھے نہیں مل رہا تھا مگر خوش قسمتی سے سپائی نے اٹھتے ہوئے کہا پرشو میرے ساتھ چل کر بنسلال کو کہو صویرے معاملہ کر لے نہیں تو اس کی خیر نہیں کرونڈیا نے سکھ سپائی کی طرف دیکھا اور بولا مہاراج وہ اعتباری آدمی ہے تم فکر نہ کرو پرشو میرے سامنے چل کر بات کرو کرونڈیا نے میری طرف دیکھ کر اشارے سے بلایا میں چائے کی پیالی اٹھائے اس کے پاس چلا گیا اس نے چونکہ وہاں مجھے گونگا مشہور کر رکھا تھا اسی لیے اشاروں میں سمجھایا کہ کچھ دیر کے لیے کاؤنٹر سنبھالو میں ابھی آتا ہوں میں کاؤنٹر کے پیچھے رکھی گدی دار اونچی کرسی پر بیٹھ گیا کرونڈیا سکھ سپائی کے ساتھ چلا گیا میں نے گہری نگاہ سے ارد گر دیکھا دو گہہ کونے والی میز پر بیٹھے چائے پیتے ہوئے باتوں میں مصروف تھے ہوتل کا ایک ملازم کونے والے نلکے پر گرم پانی سے پیالے اور کانسی کتھالیاں دو رہا تھا میں نے آہستہ سے کاؤنٹر کے نیچے والی دراز کھولی اس میں ایک چاکو پنسل کاغذ اور ایک کاپی پڑی تھی میں نے مزید نیچے والی دراز کھولی تو میرے جسم میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اس دراز میں پیچھے کی طرف نوٹوں کی ایک گڑی رکھی ہوئی تھی یہ سو سو کے بارتی نوٹ تھے میں کاؤنٹر پر کمبل ڈال کر جھو گیا اور نیچے ہاتھ ڈال کر میں نے نوٹوں کی گڑی نکال لی اور اپنے کرتے کی جیب میں رکھ لی اب میں وہاں جتنی جلدی ہو سکے فرار ہو جانا چاہتا تھا کرونڈیا کسی وقت بھی آ سکتا تھا میں آہستہ سے اٹھا اور کاؤنٹر کے سامنے ٹیل نے لگا میں نے سگرٹ سلگا لیا اور سکون سے ٹیلتا ہوا ہوتل کی سیڈی سے اتر کر بازار میں آ گیا میں یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے میں سامنے والی دکان پر پان کھانے جا رہا ہوں سردی کی وجہ سے بازار خالی تھا پان والے ہندو کی دکان کھولی ہوئی تھی دو تین گاہ کھڑے تھے جدر کرونڈیا گیا تھا میں الٹے رخ رام باغ والی چوک کی طرف چل دیا چند قدم آہستہ آہستہ چلنے کے بعد میں نے اپنی رفتار تیز گھر دی اور رام باغ کے چوراہے میں پہنچ گیا دائیں جانے میں رام باغ کا پولیس سٹیشن تھا جس کے باہر ایک سکھ سفائی رائفل تھامے پیرا دے رہا تھا میں خموشی اور بے نیازی سے گزر کر گرجہ گھر کے گندے نالے پر پہنچ گیا لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا میں گندے نالے کے پہلو سے ہو کر جی ٹی روڈ پر آ گیا یہاں دھگانے بند تھی سڑک پر سے کبھی کبھی کوئی مسافر یا بس یا سائیکل رکشہ گزر جاتا تھا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کسی وقت بھی کرونڈیا میری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا اور وہ مجھے ہلاک کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا میں امرتصر شہر کے جگرافیے سے واقف تھا اور اس شہر میں دو بار عوارہ گردی کر چکا تھا میں نے ریلوے سٹیشن کی طرف جانے کی بجائے جی ٹی روڈ پر چلنا شروع کر دیا سڑک پر کافی فاصلے سے بتیاں روشن تھی اور تھنڈ اور دند کی وجہ سے ان کی روشنی زیادہ دور تک نہیں جا رہی تھی رام تلائی والی بولی پیچھے رہ گئی اب مجھے ایک بہت بڑا خطرہ درپیش تھا رات کو گشت کرنے والے سپائیوں کا کوئی بھی دستہ مجھے مل سکتا تھا میری جیب میں سو سو کے بارتی نوٹوں کی گڑی تھی سپائی مجھے پکڑ کر تھانے لے جا سکتے تھے یا پھر مجھے اس رقم سے محروم بھی کر سکتے تھے جس کی مجھے بہت اشد ضرورت تھی میری بائی جانب ایک میدان تھا یہاں کبھی بھی سکھی کا میلہ لگا کرتا تھا مجھے معلوم تھا کہ اس میدان کے آگے جا کر دلی کی طرف جاتی ریلوے لائن آ جاتی ہے میدان میں گاس کہر کی وجہ سے گیلی تھی اندھیرہ میرے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا یہ اندھیرہ مجھے تحفظ دے رہا تھا میں آگے بڑھتا گیا ریلوے لائن آ گئی میں پتروں کی ڈھال پر چڑھ کر ریلوے لائن کی دوسری طرف آ گیا ذرا آگے جا کر ایک ریلوے لائن بٹالا ہوشیارپور کی طرف بڑھ جاتی تھی یہی ریلوے لائن تھی جو سیدھی پتھانکورٹ جاتی تھی میں پیدل پتھانکورٹ نہیں جا سکتا تھا تاہم سب سے پہلے قریبی ریلوے سٹیشن پہنچنا چاہتا تھا مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ پتھانکورٹ کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلا ریلوے سٹیشن بٹالا آتا ہے بٹالا کے آمے پاکستان سے پہلے مسلمانوں کا بہت بڑا سنتی قصبہ تھا پاکستان بنا تو اس قصبے کے مسلمان یا تو شہید گھر دئیے یا اپنی جانے بچا کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گئے اب یہاں زیادہ تار سکھوں کی عبادی تھی اور وہ لوہے کا کام کرتے تھے جب میں پاکستان کے بعد ویزا لے کر دوسری بار عمر تسر آیا تھا تو بٹالا کی بھی سیر کی تھی یہاں ایک مسجد میں میری ملاقات ایک کشمیری مولوی صاحب سے ہوئی تھی جن کا نام احد جو تھا وہ بٹالا میں میند مزدوری کرنے والے سیری نگر سے آئے ہوئے کشمیری مسلمان مزدوروں کو در سے قرآن دیتے تھے میں ان کے پاس جانے کا خیال لے کر ریلوے لائن کے ساتھ چلا جا رہا تھا میں ریلوے لائن سے اتر کر چل رہا تھا چلنے کی وجہ سے سردی کا احساس کم ہو گیا تھا دند میں پندرہ بیس قدموں کے فصلے کی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی تھی سرد رات کے اندیرے میں کہیں کہیں کچھے مکان دندلے دندلے نظر آ جاتے تھے ایک بیل گاڑی جس پر چارہ لدہ ہوا تھا ریلوے لائن کے قریب کھیت کے کنارے کھڑی تھی مجھے دیکھ کر ایک کتہ بھونکنے لگا وہ بیل گاڑی کے نیچے سو رہا تھا کہ میری بو پا کر ہوشیار ہو گیا میں نے اپنا سفر جاری رکھا کتہ کچھ دیر بھونکنے کے بعد واپس جا کر سو گیا میری کلائی پر گڑی بندی ہوئی تھی جس کی سوئیاں دندلی دندلی چمک رہی تھی رات کے گیارہ بجنے والے تھے کرونڈیا کو اب تک پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اس کے روپیک لے کر فرار ہو گیا ہوں وہ ضرور میری تلاش میں ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کے آدمی مجھے ریلوے سٹیشن پر تلاش کر رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دل میں فیصلہ کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہو کہ وہ اپنی رقم لاہور کے لیڈر سے میرے پھیرے کی اجرت وصول کر لے گا برحال اتنا مجھے اتمنان تھا کہ وہ کم از کم بٹالہ جانے والی ریلوے لائن کی طرف نہیں آئے گا مگر بٹالہ بھی دور تھا جوانی کا خون تھا مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی اور میرا پیدل سفر جاری تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے قیام پاکستان یعنی اگست 1947 میں مسلمانوں کے لٹے پھٹے کافل پاکستان کی ارطرف روانہ ہوئے تھے ان پر جگہ جگہ حملے ہوئے عورتیں آغوا کر لی گئی اور مردوں کو شہید کر دیا گیا تھا مجھے ویران رات کے سناٹے میں مسلمان عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی دینے لگی اور میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا میں چلتے چلتے تھک کر ایک جگہ سستانے بیٹھ گیا اور جیب سے گڑی نکال کر نوٹ گننے لگا ساڑھے چار ہزار کی رقم تھی گویا میرے پھیرے کے دس ہزار میں سے ساڑھے پانچ ہزار کام تھے لیکن میرے لیے یہی رقم کافی تھی اور میں اس سے اپنے اہم مشن کے لیے بہت سے کام لے سکتا تھا تھوڑی دیر سستانے کے بعد پھر میں چل پڑا سوا گیارہ بج گئے تھے ڈیڑھ بجے رات میں پھر ایک جگہ سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا میرے پاس ریوالور بھی نہیں تھا میں نے سوچا مجھے ریوالور ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا میں پھر چل پڑا رات کے تین بجے دور سے بٹالہ کی اونچی دیوار اندھیرے میں ابرتی نظر آنے لگی قصبے کے باہر ایک بطی بھی روشن تھی جب میں بٹالہ کے رنجیز سنگھ دروازے کے طرف بڑھا تو دو کتے بھونگتے ہوئے میری طرف بڑھے میں نے پتھر پھینک کر انہیں بگا دیا بٹالہ قصبے پر گہری خموشی چھائی ہوئی تھی بزار سنسان تھے میں بٹالہ کی واحد مسجد کی طرف بڑھنے لگا یہاں کئی ایک مسجدیں ہوا کرتی تھی مگر قیام پاکستان کے بعد صرف ایک مسجد سیری نگر کشمیری مولوی اہد جو کے حصے میں آئی باقی مسجدوں پر ہندووں اور سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا ایک سکھ چوکی دار لٹ زمین پر پٹھختا آواز لگاتا ہوا میرے قریب سے گزرا تو بولا کون ہو جوان میں نے کمبل اپنے سر پر اس طرح ڈال رکھا تھا کہ میرے ماتھے کا تلک نظر نہیں آتا تھا پھر بھی میرا لباس ہندوانہ تھا میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مندر دیوی بدر کالی کی پوجہ کرنے جا رہا ہوں مہاراج لالہ اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو مہاراج ویدو کا پارٹ کرنا ہے برامنوں کانست برامنوں منتروں کا جاب بھی کرنا ہے میں نے فوراں کہا جاؤ جاؤ لالہ دماغ نہ کھاؤ سیکھ چوکیدار یہ کہہ کر لٹھ زمین پر مارتا آگے بڑھ گیا میں تیزی سے بزار میں گھوم کر ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا یہ گلی آگے جا کر اس بزار میں آ جاتی تھی جس کی نکڑ پر مسجد تھی مسجد کا دروازہ اندر سے بند تھا میں نے آہستہ سے دستک دی میری ٹانگیں تھکان سے چور ہو رہی تھی نیند غائب تھی اور پاؤں دکھ رہے تھے ایک جوتہ بھی پھٹ گیا تھا میں نے دو تین بار دروازہ کھٹکایا اندر سے کوئی جواب نہ ملا غالباً مولوی صاحب حجرے میں لہاف اڑے گیری نیند سو رہے تھے میں دستک بھی آہستہ سے دے رہا تھا میں دیوار سے مسجد کے سین میں اتر گیا سین کا فرش برف کی طرح تھنڈا تھا سامنے مسجد کے محرابی دو دروازے تھے جن پر نمندے پڑے ہوئے تھے ایک جانب مولوی صاحب کا حجرہ تھا وجرے کا دروازہ بانتا میں نے دروازے پر دستک دی تیسری دستک پر اندر سے آوازائی کون ہے بھائی میں نے کواڑی کی درد کے ساتھ مود لگا کر کہا اسلام علیکم مولوی صاحب دروازہ کھولئے مجھے ایک بہت ضروری کام ہے اس وقت کیا کام آن پڑا بھائی کون ہو تم میں مسلمان ہوں دروازہ تو کھولئے میں ٹھٹر رہا ہوں وجرے میں خاموشی چھاگی پھر دروازہ کھل گیا سامنے ایک سفید ریش نورانی صورت والا سرخ و سفید امام مسجد کھڑا مجھے نین میں ڈوبی آنکھوں سے تک رہا تھا مولوی صاحب نے میرے کپڑوں اور ماتوں کے تلک سے اندازہ لگایا کہ میں ہندو ہوں کہنے لگے لالا جی آپ تو ہندو ہیں آپ نے اسلام علیکم بکھا کیا بات ہے اور آپ اتنی رات کے مسجد میں کیا لینے آئے ہو مولوی صاحب میں ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہوں اندر آنے کی اجازت دیں تو سب کچھ بتاؤں گا مولوی صاحب پیچھے ہٹ گئے آ جاؤ اور وہ احرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے انہیں نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا تو میں بیٹھ گیا مولوی صاحب کچھ پریشان تھے بھائی تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اگر تم مسلمان ہو تو تم نے ہندووں جیسا آہلیا کیوں بنا رکھا ہے میں نے مولوی صاحب کو ایک فردی کہانی سنائی یہ کہانی پہلے ہی تیار کر رکھی تھی میں نے انہیں بتایا کہ میں ہندوانے بیس میں غیر قانونی طور پر انڈیا کا بارڈر کراس کر کے آیا ہوں میرے والدین پاکستان میں دفن ہے وہ پھٹان کوٹ کے رہنے والے تھے ہماری وہاں ایک حویلی تھی جس کی ایک کوٹھڑی میں انہوں نے بھارت سے ہجرت کرتے وقت زیوروں کی ایک گٹھڑی دفن کر دی تھی وہ اکثر اس گٹھڑی کی باتیں کیا کرتے تھے ان کے مرنے کے بعد میں اکیلہ رہ گیا اور مجھ پر مسائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب بڑا ہوا تو خیال آیا کیوں نہ پھٹان کوٹ جا کر اپنے باپ کی حویلی میں سے وہ زبرات نکال لے ہوں اسی خیال سے میں نے ویزہ حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا میں نے ایک سمگلر سے ساز باز کی اور اس نے مجھے بارڈر کراس کرا دیا میں امر تصر ریلوے سٹیشن پھٹان کوٹ جانے والی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک سکھ سپائی کو مجھ پر شبا ہو گیا لیکن میں وہاں سے بھاگ اٹھا اور اب امر تصر سے پیدا لی ان کے پاس آیا ہوں مولوی صاحب مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے بولے تمہیں میرا پتہ کس نے دیا اس سے پہلے میں ایک بار امر تصر کا چکر لگا چکا ہوں تب میں بٹالہ بھی آیا تھا اور میں نے یہ مسجد بھی دیکھی تھی مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ بٹالے میں صرف یہ ہی ایک مسجد ہے جہاں ایک کشمیری مسلمان مولان آباد جماعت نماز پڑھاتے ہیں دیکھو بھائی اگر میں تمہاری کہانی سچ مان بھی لوں تو بھی میں سوائے اس کے کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ تمہیں رات اپنے حجرے میں رہنے کی اجازت دے دوں اور صبح رخصت کر دوں میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میں نے بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے ایک پاکستانی کو پناہ دے رکھی ہے تو پولیس نہ صرف مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی بلکہ وہ اس مسجد پر بھی قبضہ کر لے گی اور یہاں جو پانچ وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے مسلمان اس سے بھی محروم ہو جائیں گے اسی لیے گزارش ہے کہ اب تم آرام کرو اور دن نکلتے ہی پٹان کوٹ جانے والی ریل پر سوار ہو جاؤ اور خدا کے لیے کسی سے یہ ذکر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں اپنے حجرے میں پناہ دی تھی میں خود بھی مولوی صاحب کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا بلکہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ دیر وہاں آرام کر کے آگے روانہ ہو جاؤں مولوی صاحب کی گبرات بھی درست تھی ایک پاکستانی جاسوس کو پناہ دینے کے جرم میں انہیں قید بھی ہو سکتی تھی ظاہر ہے مجھ پر پاکستانی جاسوس ہونے کا لیبل بڑی آسانی سے چسپاں کیا جا سکتا تھا ہجرہ کافی گرم تھا میں کمبل اوڑ کر وہیں نمجدے میں لیٹ گیا صبح دس بجے میری آنکھ کھلی مولوی صاحب ہجرے میں نہیں تھے ہجرے کا دروازہ بند تھا میں نے اٹھ کھر اسے کھولنا چاہا دروازہ باہر سے بند تھا ایک دم مجھے خیال آیا کہیں مولوی صاحب پولیس کو اطلاع دینے تو نہیں چلے گئے میرا دل خوف سے بیٹھنے لگا فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا میں جلدی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا اگر پولیس اندر داخل ہوئی تو پوری قوت سے بھاگ نکلوں گا دروازہ کھلا اور مولوی صاحب اکیلے ہی اندر آئے ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا انہیں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور بولے لو بھائی تمہارے لیے پوریاں لائیا ہوں پہلے تم ہاتھ مو دھولو مگر یہ ماتھے کا تلک فوراں پونچ ڈالو انہیں نے مجھے گرم پانی لا کر دیا خبردار کسی سے بات مت کرنا مسجد خالی تھی کوئے کے پاس غسل خانہ بنا ہوا تھا میں چاند لمحوں کے بعد موہاں دو کر باہر نکلا تو ایک آدمی پہلے سے باہر کھڑا شاید غسل خانہ خالی ہونے کا انتظار کر رہا تھا اس کا لباس کشمیری مزدوروں جیسا تھا میری طرف دیکھ کر بولا اجنبی لگتی ہو سیری نگر سے آئے ہو کب آئے ہو بھائی میں نے مختصر الفاظ میں کہا آج ہی آیا ہوں اور سیدھا مولوی صاحب کے حجرے میں آ گیا مولوی صاحب دروازے میں بیٹھے تھے اندر آیا تو بولے اسد جو کیا کہہ رہا تھا تمہیں پوچھ رہا تھا سیری نگر سے آئے ہو کب آئے ہو تو میں نے کہا کہ آج ہی آئے ہو مولوی صاحب نے اتمنان کی سانس لی مگر ان کے چیرے پر اب بھی گبرات کے آثار تھے کہنے لگے جلدی سے نشتہ کر لو اور یہ میں نے تمہارے لیے بیس روپے نکال کر رکھ دیا ہے اس میں تمہارا ریل کا کرایا شامل ہے میں نے خاموشی سے نشتہ کیا اور ان کے بیس روپے یہ کہہ کر لٹا دیے کہ میرے پاس پیسے ہیں جب میں جانے لگا تو مولوی صاحب نے مجھے گلے لگایا ان کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے بھائی مجھے معاف کر دینا تم ہمارے محبوب اسلامی ملک پاکستان سے آئے تھے مگر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکا کوئی خدمت نہیں کر سکا میں بے باس ہوں میں مولوی صاحب کے خلوص اور محبت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا مجھے ان کی مجبوریوں کو احساس تھا وہ ایک ایسے ملک میں نماز روضہ اور درس قرآن کی مشعل روشن کی ہوئے تھے جہاں قدم قدم پر اسلام کے دشمن خنجر بدست تھے میں نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا مولوی صاحب میرے حق میں دعا کیجئے کہ جو عظم لے کر پاکستان سے نکلا ہوں اس میں میں کامیاب ہو جاؤں مولوی صاحب ایک لمحے کے لیے ساکت سے ہو کر مجھے دیکھتے رہے شاید ان کی چھٹی حسن نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں کوئی اہم مشن لے کر پٹان کوٹ جا رہا ہوں مگر انہوں نے اپنے خدشات چھپا لیے اور میرے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا اللہ جل شانی تمہیں کامیاب کرے اللہ جل شانہ ہو تمہیں کامیاب کرے میرے بھائی میں نے مولوی صاحب کو سلام کیا اور ہجرے سے نکل کر مسجد کے سین میں آ گیا باہر آ کر جوتے پینے اور کمبل لپیٹے بازار میں ایک طرف روانہ ہو گیا دن روشن تھا دوپ نکلی ہوئی تھی بازار میں دکانیں کھلی تھی اور لوگ کاروبار میں مصروف تھے اگرچہ میں سر جکائے چلا جا رہا تھا مگر چاروں طرف سے چوکس تھا کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا ریلوے سٹیشن پر کافی رونک تھی باہر یکے کھڑے تھے سواریاں اتر کر سٹیشن میں داخل ہو رہی تھی معلوم ہوا کہ پٹان کورٹ جانے والی گاڑی بیس منٹ بعد آئے گی میں نے سوار کا نوٹ نکال کر پہلے ہی الگ کر لیا تھا کھڑکی پر کتار میں کھڑے ہو کر میں نے ٹکٹ خریدا اور پلیٹ فرم پر آ کر دھوپ میں ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا اگرچہ میرے ماتھے پر تلک نہیں لگا تھا لیکن لباس کی وضاقتے سے میں ہندو ہی لگتا تھا موٹی سی توند والا ایک ہندو لالا اپنے بچوں اور سازو سمان کے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا اس کی بیوی کا دم پھولا ہوا تھا اور وہ روتے ہوئے پسورے بچوں کو مار مار کر چھپ کر آ رہی تھی موٹی لالا نے میری طرف دیکھ کر کہا کیوں برہا جی گڑی کتنی لیٹ ہے جی ٹائم پر آ رہی ہے آجی ٹائم پر تو نہ آئی کبھی رام رام بلی لوگ بالکوں کو کیوں مارتی ہے گاڑی آ گئی یہ پسنجر ٹرین تھی میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک ڈبے میں گھس کر بیٹھ گیا خدا خدا کر کے گاڑی چلی اور میں کھڑکی کی طرف مو کر کے باہر سرسوں کے کھیتوں کی طرف دیکھنے لگا ڈبے میں کافی رش تھا اور میں نے اتمنان کر لیا تھا کہ ڈبے میں ایسا کوئی آدمی سوار نہیں جو مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہا ہو پتھان کوٹ آ گیا پلیٹ فرم پر گاڑی رکی تو مسافروں کا حجوم باہر نکل پڑا میں بھی اس حجوم کے ساتھ اسٹیشن سے باہر آ گیا اس طرح میں اپنے کرتے کی جیب میں رکھ کے ساڑھے چار ہزار روپے کی کرنسی نوٹوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا اسٹیشن سے نکل کر میں بزار میں جوتوں کی دکان پر پہنچا اور اپنے لیے ایک نیا جوتہ خرید لیا اس کے بعد چھونی بزار میں ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان سے دو پتلونے ایک گرم جیکٹ موزے اور کچھ کمیزیں خرید کر لفاف سے میں رکھی اور باہر پتلون کمیز اور گرم جیکٹ پہنی اور شہر میں گومنے لگا پتھان کوٹ کافی بڑا شہر بان چکا تھا پہلے چھونی میں تھی مگر اب شہر سے تھوڑی دور ایک جگہ چھونی بھی بان چکی تھی مگر میں اس طرف نہیں گیا میں اصل میں کسی آلہ درجے کے ہٹل کی تلاش میں تھا جہاں میں اپنے آپ کو بارتی سی آئی ڈی کہ جسوسوں کی نظروں سے زیادہ محفوظ رکھ سکتا تھا ایک نسبتاً بہتر ہٹل نظر آیا اس چار مزلہ ہٹل پر انگریزی کے بڑے بڑے حروف میں کلاش ہٹل لکھا ہوا تھا میں اس ہٹل میں منتقل ہو گیا اب میرا دماغ اپنے مشن کے اگلے مرحلے پر گھوڑ کر رہا تھا میرے سامنے پھٹان کوٹ کا شہر پھیلا ہوا تھا بسوں اور موٹر گاڑیوں کی چلنے کی دیمی دیمے آوازیں آ رہی تھی میرا اگلا پروگرام یہ تھا کہ کسی ایسے ہندو کو اپنا دوست بنایا جائے جو چھاؤنی میں کام کرتا ہو اور پھر اپنی شاہ خرچی اور تہائف کی مدد سے اس سے چھاؤنی والی بڑی توپ کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کی جائیں کسی ہندو دوست کی مدد کے بغیر میں اپنی مندل تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور دوست بھی ایسا جو چھاؤنی میں کام کرتا ہو کھانے کا وقت ہو رہا تھا میں نیچے آ کر ڈائننگ روم میں بیٹھ گیا ایک سفید کپڑوں والا آدمی کاؤنٹر پر کون ہی ٹکائے کھڑا تھا اور ساڑھی پوش کاؤنٹر گرل سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا اس سفید پوش کے بالوں میں ہلکی سی سفیدی جلک رہی تھی مجھے شکل ہی سے وہ بے حد چلاک اور زیرک آدمی لگا ہو سکتا ہے یہ بھارتی انٹیلیجنس کا آدمی ہو میرا دل ایک لمحے کے لیے شدت سے دڑکا اور پھر میں خاموشی سے اخبار کھول کر پڑھنے لگا انگریزی کا اخبار تھا میں فلموں کی استیار دیکھنے لگا چھونی کے کرشنا سینما میں انڈین فلم موروتی لگی ہوئی تھی بیرے نے منیو راکھ دیا کھانے کے بعد میں ڈائننگ روم سے نکل کر کاؤنٹر کے قریب سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر رک گیا اور کاؤنٹر والی سیڈی پوش لڑکی سے کہا ایک فون کر سکتا ہوں جی کیوں نہیں پلیز انگریزی اخبار سے میں نے ایک فون نمبر یاد کر لیا تھا یہ کسی فرنیچر کی دکان کا نمبر تھا میں نے اس کا ایک انسہ بدل کر نمبر گمائے رسیور کان کے ساتھ لگایا دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی میں نے قدر بلاند آواز میں کہا ہیلو دیکھئے میں صبح و آپ کی دکان پر آیا تھا میرا نام راکیش شرمہ ہے جی ہاں جی ہاں آپ نے پیچان لیا میں سوب اور ڈائمنڈ کی ایک انگوٹھی پسند کی تھی جی ہاں وہی جس کی قیمت آپ نے بیس ہزار روپے بتائی تھی کیا کہا بگ گئی ویری سیڈ خیر کوئی بات نہیں آپ کے پاس میرا نئی دلی کا فون نمبر موجود ہے اگر اسی قسم کی دوسری انگوٹھی آپ کے پاس آئے تو مجھے فون کر دیجئے گا جی ہاں دنے بعد نو پرابلم میں نے رسیور رکھ دیا کاؤنٹر گرل نے مسکراتے ہوئے کہا سر آپ نے کافی نہیں پی ہمارے ہوتل کی کافی تو کافی مشہور ہے میں سمجھ گیا تھا کہ میری فون پر گفتگو کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا ہے ضرور پیوں گا کیوں نہیں مگر میں اس وقت ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں میں نے کہا کاؤنٹر گرل سے نہ رہا گیا تو بولی شما کیجئے گا سر پھٹان کوٹ میں اصلی ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں بہت کم ملتی ہیں آپ نے لالا جوری پرشاد جولر کو فون کیا تھا نا جی ہاں لالا جی کو ہی فون کیا تھا مگر میں نے صبح جو انگوٹھی دیکھی تھی اس کا ڈائمنڈ تو مجھے تو اصلی لگتا تھا سر بڑا گفلہ ہوتا ہے اس بزنس میں آپ اتنی مہنگی انگوٹھی اپنی پتنی کے لیے خرید رہے ہیں شما کیجئے گا مجھے ایسا پرشن کرنے کا عدکار تو نہیں ہے میں نے انس کر کہا کوئی بات نہیں مگر میرا تو ابھی بیعہ نہیں ہوا وہ بھی انس پڑی آئی ایم سوری نو پرابلم کاؤنٹر گرل نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں ہوتل کی لابی سے نکل کر باہر بازار میں آ گیا میری یوٹھی کال نے اس لڑکی پر خاصا اثر کیا تھا اور یہی میں چاہتا بھی تھا اسی ڈرامے سے میرا مقصد محض اتنا تھا کہ اس کاؤنٹر گرل سے کسی طرح یہ معلوم کروں کہ اس کے پاس جو سفید پوش شخص کھڑا تھا وہ کون ہے بازار میں ٹریفک کرش تھا میں باغ میں آ گیا کچھ دیر وہاں ٹیل کر آئندہ کا پروگرام بناتا رہا باغ کے دروازے پر ایک پھول بیچنے والا بیٹھا تھا میں نے اس سے رجنی گندہ کے پھولوں کا ایک دستہ خرید کر کاغذ میں لپیٹا اور واپس ہوتل کی طرف آ گیا کاؤنٹر پر میں نے گلدستہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا کر کہا مجھے جس معاشا جی سے ملنا تھا وہ تو نہیں ملی مگر رجنی گندہ کے پھول مل گئے انہیں سے وکار کریں مائی یہ آپ میرے لئے لائے ہیں ہاؤ سویڈ شرما جی شرما جی میں نے پھولوں کا دستہ لڑکی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے مسکرا کر کہا آپ نے مجھے اپنا شب نام تو ابھی بتایا ہی نہیں دیوی جی لڑکی شرما گئی اور بولی عروشی میرا نام عروشی بنداری ہے سندر نام ہے آکاش کی اپسراؤں کے ایسے نام سندر ہوتے ہیں کاؤنٹر گرل عروشی اپنی تعریف پر بہت خوش ہوئی میری جوٹھی امارات بھی اس پر کارگر ثابت ہوئیں میں بنیازی سے اوپر کمرے کی طرف چل دیا کمرے میں آ کر میں لیٹ گیا میں سوچ رہا تھا چھونی کے بارے میں اور بھاری توپ کے متعلق کس طرح معلومات حاصل کروں ایک ہی طریقہ میرے ذہن میں تھا کہ کسی طرح کسی ایسے آدمی سے دوستی پیدا کی جائے جو چھونی میں سیویلین کلرک وغیرہ ہو میں خود چھونی کے علاقی میں نہیں جانا چاہتا تھا اس کی وجہ مجاہد فورس میں میری ابتدائی کمانڈو ٹریننگ کا پہلا حاصل تھا مجھے بتایا گیا تھا کہ جس ٹارگٹ کا تباہ کرنا ہو اس ٹارگٹ کے علاقے میں دن کے وقت کبھی نہ جاؤں وہاں سے متعلقہ لوگوں کو اپنا چیرہ ہرگز مت دکھاؤں کیونکہ کوئی پتہ نہیں تمہیں اسی شکل میں کسی شخص کا بیس بدل کر وہاں جانا پڑ جائے اگر وہاں تمہاری چیرہ شناسی ہو چکی ہوگی تو تم پہچان لیے جاؤگے چنانچہ میں نے ابھی تک بھٹان کوٹ چھاؤنی کا روخ نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں پاکستانی جاسوس تھا اور چھاؤنی کے علاقے میں جگہ جگہ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی پھر رہے تھے جب سے مشرقی پاکستان میں بھارتی تقریب کاروں نے گڑ بڑ شروع کی تھی یہاں بھی ہنگامی قسم کی صورتحال تھی ملٹری انٹیلیجنس کی نفری میں اضافہ ہو گیا تھا چھاؤنی جانے والی سڑک پر مجھے کئی مشتبہ شکلیں نظر آئی تھی میں جان بوجھ کر ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا تھا پھٹان کوٹ شہر میں بھی چپے چپے پر فوجی جاسوس عام کپڑوں میں ریلوے سٹیشن بس اسٹینڈوں اور درمیانے درجے کے اٹلوں کے گرد چکر لگاتے تھے اس لیے مجھے خطرہ تھا کہ جو سفید پوش مہاشاہ کاؤنٹر گرل عروشی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ ضرور ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی تھا چونکہ مجھے پھٹان کوٹ میں رہ کر اپنے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا اس لیے میں ہر طرح سے باخبر اور ملٹری انٹیلیجنس کی نظروں سے بچ کر رہنا چاہتا تھا سفید پوش مہاشاہ جی کے بارے میں مجھے عروشی ہی کچھ بتا سکتی تھی اور اس سے میں نے اتنا کام نکالنے کی جتنی دوستی پیدا کر لی تھی دفعہ تن کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا